اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتْتِ فَأَمَّا مَنْ اَعْطِي وَاتَّقِي وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے علمِ قرآت کے اماموں میں سے ایک ایسے امام کی تندگی کے بارے میں جن کے موں سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی وہ جب بھی کسی سے ہم کلام ہوتے یا قرآن مجید کی تعلیم دیتے تو ہر سو خوشبو پھیل جاتی جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ہمیشہ خوشبو استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں خوشبو استعمال نہیں کرتا بلکہ واقعہ یوں ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری موں سے اپنا دہن مبارک ملا کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میری موں سے خوشبو آ رہی تھی اسی وقت سے میری موں سے یہ خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ باقرامت امام امام نافع بن عبد الرحمن مدنی رحمہ اللہ علیہی ہیں ابو رویم ان کی کنیت تھی مدینہ طریبہ میں پیدا ہوئے بیسی کے لئے ان کے خاندان کا تعلق اسفہان سے تھا لیکن مدینہ طریبہ سے محبت کی وجہ سے تا عمر یہیں قیام کیا اور کاری مدینہ کا خطاب پایا اسی وجہ سے اپنے آپ کو مدنی کہلوانہ پسند فرمایا کرتے تھے امام نافع مدنی نے اپنی زندگی میں دو صحابہ کرام کی زیارت کی جس کی وجہ سے ان کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے ستر تابعین سے علم قرآت کی تحصیل کی امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ امام نافع کی قرآت مسنون ہے ستر سال تک مسلسل قرآن مجید کی خدمت میں مصروف رہے حالانکہ وہ صبحوں سے لے کر رات گئے تک مسجد نبی کے سہن میں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے لیکن شاگردوں کا حجوم اس قدر ہوتا کہ کسی کو تیس آیات سے زیادہ پڑھنے کا موقع نہ ملتا یوں تو ایک کثیر قیدات نے آپ سے علم کے موطی حاصل کیے لیکن دو راوی بہت مشہور ہوئے امام قالون اور امام برش ابو روغیم امام نافع مجنی ایک ایسے خوش نصیب امام ہیں جنہوں نے مسجد نبی میں ساٹھ سال تک نماز ادا کی وہ مسجد جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور انہیں وسیعت کے لئے کہا گیا تو انہوں نے یوں وسیعت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہو ان کنتم مؤمنین آپ نے اپنی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری ایک سو انہتر ہجری میں تقریباً نینانمے برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے حد دار ٹھہرے کیونکہ والی مدینہ خاتم النبی جین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مدینہ شریف میں رہے اور مدینہ ہی میں اس کو موت آئے تو میں اس کی سفارش کروں گا اللہ تبارک وآلہ ان پر کروڑوں رحمتیں برسائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بارے میں علامہ شات بھی یوں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِتْخِبِ نَافِعِ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا موسیقا